تریتا یگمیں پربھو سری رام جب لنکا پر وجہ پانے کے لیے پلکا نرمار کیا تو سبی وانر سینہ پتھر کو لے کے آ رہی ہے بھگوان کی کرپا ہے کہ جس پتھر سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ پتھر پانی میں نہیں ڈھوبتا ہے تو سری حنمان جی مہاراج پتھر کو لے کے آ رہے تھے ادھار پل پورا ہو گیا تو بھگوان نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اگر کوئی بھی پتھر لے کے آ رہے ہو تو وہی پہ رکھ دینا کیونکہ اب پتھر کی کوئی بھی جروت نہیں ہے تو سری حنمان جی مہاراج نے اس پتھر کو وہی رکھ دی اور جب وہی رکھ دیا تو اس پتھر نے کہا پربھو نہ تو آپ نے ہمیں گھر کا چھوڑا اور نہ ہی گھاٹ کا چھوڑا اگر ہم پل میں جا کے لگ جاتے بھگوان ہمارے اوپر سے نکلتے تو کم سے کم ہمارا کلیاں تب بھی ہو جاتا اور اسی اچھا تو ہم اپنی جگہ پر ہی ٹھیکتے تو پربھو سری رام کہتے ہیں تم چنتہ نہیں کرو جب دعاپر میں میں کنہیا بن کر آؤں گا تو تمہارا میں پوزن عوض کرواؤں گا تو دھیان دے بھگوان کنہیا نے گرراج مہاراج کا پوزن کس طرح سے کرویا بھگوان نے دیکھا ہے کہ ایک بار ورندہ من میں ایک بہت ہی اچھا توہار منایا جا رہا ہے بھگوان دیکھتے ہیں کہ سب گوالوال مئیہ یا سودا سب کو پیا نئے نئے بستروں کو کہن کر اور سب کے گھر میں کھیر پوری پوری بنایا جا رہے ہیں بھگوان نے پوچھا مئیہ آج بھلا کس کی پوجا ہوگی جو تُو کھیر پوری پوری بنا رہی ہے تو مئیہ بولی تم یہاں سے جاؤ کیونکہ آج بھگوان کی پوجا ہوگی بھگوان نے سوچا کہ ایتنا ایسا کونسا بھگوان ہے جو ہم سے بھی بڑا ہے مئیہ کس کا پوجن کرتی ہے تو مئیہ نے کہا کہ ایسا کر تُو بابا سے جا کے پوچھ لے تو بھگوان کنہیا نے بابا سے جا کے پوچھا بابا آج کس کا پوجن ہوتا ہے بابا نے کہا لالا سیاب آج ہم سبھی برندہ ونواسی اور اندر کا پوجن کرتے ہیں اچھا بابا اندر کا پوجن کیوں ہوتا ہے تو بابا نے کہا کہ جب اندر کا پوجن کریں گے اندر پرسند ہوں گے دھرتی پر جل برسے گا تب ہماری تمہاری گئیاں اسے کھائیں گے جب دھرتی پر جل برسے گا تو گھاس ہوگے گی ہماری تمہاری گئیاں کھائیں گے تب ہمیں تمہیں دودھ ہی ماخت دیں اسی لئے بیٹا ہم اندر کا پوجن کرتے ہیں بھگوان کو لے بابا اس اندر نے تھوڑے سے یک یہ ہون کر کے اندر آسن کو پرابت کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھگوان ہو گیا تو اگر دیکھا جائے تو ہمارا تمہارا بھگوان تو گراج پروت ہے بابا آج ہم اندر کا پوجن نہ کر کے گوھردھن کا پوجن کریں گے بتاؤ کیسا رہے گا بابا نے جباب دیا لالا گنہیا اگر پانی نہیں برسا تو پھر ہم کیا کریں گے تو بھگوان بولے بابا اگر ہر ورس سے اس ورس اگر پانی زیادہ نہ برسا تو اب کی ورس سے پوجا ہی نہیں کروا گا بسوات رکھو ہم پہ تو بابا ماننے کو تیاری نہیں ہو رہے دیکھو کہ نہیں آئی ہے پوجا ہمارے پرانے جمانے کی چلی آ رہی ہے ہمارے دادہ پر دادہ کرتے چلے آ رہے ہیں تو بھگوان بولے بابا اب یہ پرانا جمانہ نہیں ہے اب یہ جمانہ بدل گیا ہے تو بھگوان نے کہا جیسے تو پوجا کرتے ہو تو بھگوان بولے یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اسی طرح ہے بھگوان نے کیا کہا کجابے ڈھنگی دنیا بابا اے دنیا اتنی اندھیری ہے سنو کجابے ڈھنگی دنیا بھولا بولائیا میں بولانی جایا تیری 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 دنیا موسیقی 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 درسن بھی دے گا اور بھوگ بھی لگائے گا تو بابا نند بولے ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو تو ہم اندر کی پوجا ہی کریں اندر کی پوجا نہ کر کے ہم گوبردن کا ہی پوجن کریں گے تو آج سبھی برجواسی کنہیاں کی بات کو مان کر اور یہ